جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسٹریلیا میں رہ رہے ہیں تو کیا یہ ہم بینکوں سے کاروبار کے لیے سود پر قرض نینا نینا جا سکتا ہے؟ میں نے اپنا نکتہ نظر بہت دفعہ بیان کیا آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں اس کی مزید تفصیلات بھی جان سکتے ہیں ایک تو بڑی غلط تھیمی ہے لوگوں کے ہاں وہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یوزبل اشیاء میں قابل استعمال چیزوں میں بھی سود ہوتا ہے اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہمیشہ یاد رکھئے کہ قرض پر منفط کا اگر مطالبہ کیا جائے تو اس کو سود کہتے ہیں یعنی جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اس پر آپ نفع کا مطالبہ کریں قرض دیتے ہیں فائنانسنگ بلکل الگ چیز ہے سرمایہ کاری بلکل الگ چیز ہے جب آپ قرض دیتے ہیں تو اس پر اگر آپ نفع کا مطالبہ کریں تو اس کو قرآن مجید سود کہتا ہے ربا کہتا ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ظلم بن جاتا ہے ایک آدمی کی ضرورت تھی اس نے کوئی کاروبار کرنا تھا اس نے بیٹی کی شادی کرنی تھی بچے کو تعلیم دلانی تھی کوئی گھر بنانا تھا وہ آپ کے پاس قرض مانگنے کے لیے آگیا ہے تو اگر زائد ہے تو ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ اس کو دے دیجئے ویسے ہی دے دینا چاہیے اس لیے کہ آپ کی ضرورتوں سے زائد جو کچھ ہے وہ معاشرہی کا حق ہے اللہ نے اسی لیے آپ کو دیا ہے لیکن اگر اس کی حمد نہیں ہے تو قرض دے دیجئے اس سے آگے یہ کہنا کہ اب اس قرض پر میں نفع بھی لوں گا اس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ ظلم ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ کیوں ظلم ہے اس لیے کہ جس وقت کوئی آدمی قرض لیتا ہے آپ سے اور صرفی مقصد کے لیے قرض لیتا ہے یا کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ جو کچھ بھی آپ سے لے گا وہ جا کر اپنے آپ کو کھو دے گا یعنی اس نے صرف ہو جانا ہے خرچ ہو جانا ہے کنزیوم ہو جانا ہے اس کو وہ دوبارہ محنت کر کے پیدا کرے گا اب بڑی مشکل سے وہ آپ کا قرض واپس کر دے آپ اس پر منفعت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کو ناجائز قرار دے دیا گیا جب یہی روپیہ آپ کسی چیز میں بدل دیتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے اسی روپیہ کو دو کروڑ روپیہ کسی نے آپ سے قرض مانگا آپ نے وہ نہیں دیا آپ نے کہا میں تمہیں گھر بنا دیتا ہوں میں تمہیں گاڑی خرید دیتا ہوں تو جب آپ اس کو کسی چیز میں بدل دیتے ہیں چیز سے مراد ہے قابل استعمال چیز usable چیز اس پر نفع لینے کا آپ کو حق ہے وہ کرایا ہے ہر وہ چیز جس کو آپ استعمال کرتے ہیں اس کا کرایا بالکل جائز ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ واپس مانگیں گے تو چیز موجود ہے جو دے دی جائے گی دوبارہ پیدا کرنے کی زہمت نہیں کر لی روپیہ صرف ہو جاتا ہے یا آپ نے کسی سے آٹا ادھار مانگا کھا جائیں گے نا آپ نے پھل لیا استعمال کر لیں گے وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا تو وہ سب چیزیں جو اپنے وجود کو برقرار رکھتی ہیں یہ میز ہے آپ نے قرائے پہ لے لی گاڑی ہے آپ نے قرائے پہ لے لی مکان ہے آپ نے قرائے پہ لے لی تو جب روپیہ کسی چیز میں بدل جاتا ہے قابل استعمال چیز میں بدل جاتا ہے یوزبل چیز میں بدل جاتا ہے تو اس میں پھر سود نہیں ہوتا تو اس وجہ سے آپ اتمنان سے مکان گاڑی یہ لے سکتے ہیں اس پر جو آپ زائد دیتے ہیں وہ استعمال کا قرائے ہے اس لیے کہ آپ نے بالاقصاد اس کی قیمت دینی ہے اس کو ایک سادہ طریقے سے سمجھ لیجئے یعنی ظلم تو ایک طرف یہ بہت بڑا احسان بن جاتا ہے آپ دیکھئے بے شمار لوگ ہیں وہ قرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں تو آپ کسی ایسے مالک مکان کا تصور کرے کہ آپ نے اس سے قرائے پہ گھر لیا اس نے کہا کہ میں آپ سے پچاس زار روپے مہینے کا قرائے لوں گا اور آپ پچاس زار روپے کی کس دیتے رہیں آج قیمت تارے کر لیتے ہیں جس دن پیسے پورے ہو جائیں گے مکان بھی آپ کا ہو جائے گا تو یہ بالکل یہی چیز ہے جب روپے کو آپ کسی قابل استعمال چیز میں تبیل کر دیتے ہیں تو پھر اس میں سود کا سوال ختم ہو جاتا ہے تو موٹ گیج پر گھر لیں آپ یا گاڑی لیں کوئی بھی قابل استعمال چیز مثال کے طور پر کسی فیکٹری کی مشنیر لے لیا آپ نے ان میں سود نہیں ہوتا سود صرف روپے میں ہوتا ہے یعنی ان چیزوں میں ہوتا ہے جو اپنے وجود کو کھو دیتی ہیں فلا ہو جاتی ہیں پھر دوبارہ پیدا کرنی پڑتی ہیں اس پر اللہ تعالی نے نفع دنے کو منع کیا ہے